ملتان میں بہاول پر بائی پاس پر میزان بینک میں چند روز قبل ہونے والی ایک کروڑ روپے کی ڈکیتی کی اطلاع کے بعد پولیس افسران حسب روایت تاخیر سے پہنچے جس کی ریپورٹ کی کاپی 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے مزر خان سے جانتے ہیں مزر ریپورٹ کے مطابق کون سا افسر کب پہنچا جو ریپورٹ کے مطابق جو سرکاری ریپورٹ مرتب کی گئی ہے اور اللہ افسران تک پہنچائی گئی ہے اس کے مطابق جو ایس پی کینڈ ویم جو کے مطلقہ ایریا کے انچارج ہیں سیف الاخٹک وہ اطلاع کے انتیس منٹ بعد وہاں پر پہنچے اس کے علاوہ جو دیگر جو مطلقہ ڈی ایس پی جو ممتازہ بعد تھے وہ بھی تقریباً دیس منٹ بعد پہنچے اسی طریقے سے دیگر افسران بھی تخیر سے آتے رہے جبکہ جو تھانا ممتازہ بعد جو کہ وہ مطلقہ ایریا نہیں تھا جس کا یہ تھانا شاشمت کے علاقے میں یہ دکیتی کی واردات ہوئی تھی وہ جو سٹاف تھا وہ تقریباً چار منٹ بعد لیٹ پہنچا اس کے بعد پولیس نے ناکابندی بھی کی اور افسران بھی آتے جاتے رہے لیکن پولیس ان کو ٹریس ابھی تک نہیں کر سکی اور جو بینک منیجر ہیں جو پولیس ریکارڈ کے مطابق بتا رہا ہے کہ اس میں گیارہ بڑھ کر انیس منٹ پر پولیس کو اطلاع دی پولیس کی جو پہلی گاڑی وہاں پر پہنچی وہ گیارہ تیس پر پہنچی جو ایک اے ایس اے جو محمد ریاض تھے تھانا ممتازہ بعد کے ان پر اور دو کانسٹیبل پر مشتمل تھی اس کے بعد ناکابندی کی گئی چار ملکے جو وقفہ ہے اس وقفے کے دوران یہ شہر کا وہ ایریہ ہے جو کافی اکھلا ہے اور کافی وہاں پر کوئی گنجان آبادی نہیں ہے اتنی اور اس کے بعد پولیس نے ناکابندی بھی کی اور اس کو صرف تین سڑکیں لگتی ہیں اس بینک کو جہاں سے یہ ایک بہاول پر روڑ کی طرف جاتی ہے اس کے علاوہ ایک مغفرگر کی طرف جاتی ہے جبکہ ایک وحاری روڑ کی طرف جاتی ہے ان تینوں سڑکوں کی اگر مکمل ناکابندی کر دی جاتی تو یہ ڈاکو جو ملتان میں جی ٹھیک ہے مزر خان شکریہ آپ کا